مثالِ عشق نہیں ملتی تیری ڈرکٹر جلال بلوچ اے شبیر تجھے احساس ہے کہ عواران تیرے بنا کیسے جی رہا ہے اے شبیر کیا تُو جانتا ہے کہ جاہو تیری جدائی کے غم میں کتنا اجر چکا ہے اے شبیر تجھے قولوہ کا حال معلوم ہے جہاں تیری جدائی اس خطے کی آنکھوں کا نور آنسوں بہا بہا پر لے گئی کیا تجھے خبر ہے کہ مشکی کی رونکے تیری مسکوراہت کے جانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی کیا تجھے کچھ علم ہے کہ دشت کتنا بے دولت ہو گیا ہے کیا تُو اس بات کی خبر رکھتا ہے کہ تربت من بسنی اور تُو تیرے بغیر کس حال میں ہے کیا گوادر کی خوشیاں تُو سے وابستہ نہیں کی یہ بہرِ بلوچ اب بھی تیرے غم میں اداسہ ہے تیرے جانے کے بعد خارا نوشکے چاہی بلکہ پورا رکھا رہا جدائی کے سجنے سے دو چاہ ہے بیلا خستہ سورہ اب کلات کے آسوں کا حال تجھے کسی نے نہیں دیا کہ وہ تیرے جانے کے غم سے مدھال ہے کیا تُو مستوگوں گا شان کے تُک سے واقف ہے جو تیرے غم میں اجڑے ہوئے ہیں بولان کے وہ میٹھے چشمیں سبی کی بہار نصیر آباد کی حیالی ابتسائے پاری نہ بن چکے ہیں کوہِ سلیمان کی چرواہیں اب لیلوی بھی انبیاء نغموں کی صورت میں گنگونا رہے ہیں کیا گورکوپ کا وہ مچ قدر جہاں سے ظالموں نے تجھے ہم سے چھیل لیا تجھے انہم تو ہوگا کہ وہ تیری حفاظت نہ کرنے کی قادرات میں اپنی آیالی کو بیٹھا ہے یہ ہے دھرکی کا خال مرشبی جسے تیری محبت میں عشق مجموع کو مات دینے پر اقسائے عجیب کسے منفرد کہانیاں یہ لازوال حسانیں یہ سب چشم بید حقیقتیں ہیں جن کا نظارہ آوے نور آنکھیں کریں ہیں جنہیں سماعت سے محروم بھی سن رہی ہیں جہاں پہ لوگ لوگ دھرتی کے دیوانے ہیں اور یہ دھرتی تیری دیوانگی میں اپنے غم رو رہی ہے اپنے ہواس کھو رہی ہے یہ کیسا دکھے جس کا مدعوہ دیداری رات سے ممکن جس کی خوشنہ تیری شیری ناواز سے ممکن جس کی بہارے تیری بہت سے وابستہ جس کی حرکتِ قلب کی واپسی تیرے نفشے پاسے آئے نہیں تو غمِ یار کی صحبتوں کے دور میں کسی کی شنوائی قبول نہیں بس محمود زندگی کی راہ کرا ہی ونہ ہی دوارہ ہے سنو دھرتی کیا تیرے یہ کہ تیری آواز سنے بغیر یہ ممکن ہی کہا کہ مجھے مذکراہتوں اور کہکموں کی بہار حسنی ہو عشق و محبت کی ایسی داستانیں تو کسی تحریر ہی نہیں کی نہ کبھی کسی سے سنا کہ کوئی شبیر جیسا تھا شبیر منفرد ہے شبیر سب سے الگ ہے شبیر تو وہ ہستی ہے جس پہ نازا ہونے کے لئے الفاظ ہی اجاد نہیں ہوئی جو گلزمین سے میرے شبیر اور شبیر سے گلزمین کی مہروع وفا کو بیان کر سکی اے شبیر کیا تو وہ ادراف رکھتا ہے کہ عزت جان شراخ جان احسان بھی تیری جنائی میں اتنے ندھال ہوئے کہ رفیر جان کے ساتھ دیداری دار کی زیارت کرنے چلے گئے ہمیں تنہا چھوٹیا پر تیری محبت اور رہنمائی میں تیری راہ کے راہے بن گئے یہ جانتے ہوئے بھی یہ جو راستہ ہے آگ سے گزر کے اس پار جاتا ہے جان کی واپسی تو ممکن ہی نہیں اس کوئی سلامت رہے بھی تو اس کی خبر نہیں پر کیا کریں کہ شبیر کے برگر یہاں دل نہیں لگتا ان آنکھوں میں نیت کا خمار بھی ممکن نہیں جن میں اکسے دوست سمایا ہوا ہم کیوں کر مسکرا سکیں گے یاروں کی محفل میں جہاں شبیر نہیں ہوگا ہم کس طرح جواب دیں گے بلزمین کو کہ جہاں پہ بھی ہم سفر کریں گے اے شبیر تیرے بغیر اس دیوان کا کیا مزہ جہاں تیری آواز نہ ہو جہاں پہ تیرا عقص نہ ہو یہی عشق دیوانگی یہی محروفہ کہ انہیں اپنے حمدن کے ساتھ اسی رستے پہ لے گئی جو تاریخ کوٹیوں کی طرف چاہتا جہاں کسی کی آواز نہیں جاتے نہ روشنیوں کا سپر نہ جسم جان کی سلامتی ہاں ایک اور بہت اہم بات جو میں بتانا پھنے گیا کہ شبیر امہ گنجر نے تیری آواز اندھی اور بہری دنیا تک پہنچانے کے لئے کیا کچھ نہیں کیا پر زندگی نے ساتھ مان دیا اور اسی جدد جہد میں وہ جان سے گزر گئے اور جاتے جاتے یہ پیغان دیا کہ کارغان شبیر میں لکھ پایا ہے اور نہ ہی کوئی روخ سکے گا اب ایک اور بات جسے رکم کرنے کے لئے اگر کلم نے جندج نہیں کی جسے کہنے کے لئے اگر لپس سے گئے اگر لوگ کلم کچھ بیان نہیں کر سکے تو یہ کہانم کی تاریخ تراہوں میں بھٹکتے رہے گی یہ ایک اور محبت کا تذکرہ ہے جو کاغذ کی اور شبیر کی تھی ہاں شبیر کی کاغذ سے محبت تھی اس کاغذ کی جو کتاب بند کر رہنمائی کرتی ہے اور جس سے ہم اپنی سوچ کی پختگی رہوں کے انتہام دنیا کو الگ نظر سے دیکھنے کا تائم کر سکتے ہیں یہ وہ کاغذ جس پہ کسائے ماضی اور داستانی زندگی رکم کرتے رہے ہیں یہ کتابیں ہیں جو قوموں کے پروج اور زوال کا سبب بنتے ہیں وہ تحریریں جو اس کاغذوں پہ رکم تھیں جو شبیر کے لئے آنکھوں کا نور اور راستے کے لئے مشر بنیں جسے وہ اپنی صحیح راہ کا تائم کر کے اس راہ کو اپنا یقین کامل سمجھتا تھا یہ کاغذ شبیر کی زندگی کی دھڑکنیں تھیں جن پر وہ لکھتا اپنی تحریریں اور دوستوں سے بھی وصول کرتا اور انہیں ارسان کرتا یہی کاغذ اس کے جینے کا بڑا ذریعہ تھا شبیر تیرے جانے کے بعد یہ کاغذ نے بھی ہم سے دوستی ترک کرتی ہاں اب نہ سگار نہ گروک نہ ہی سنگر اور نہ ذرنبش اب کاغذی صورت میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اور تو اور اس ہلاکو خان نے وہ دکانیں لائبریڈیاں اور گھر بھی نظریاتش کر دیئے جہاں کی زینت سوچ اور نظر کو وسیع کرنے والی کتابی تھی اب تو مشکل سے وہ عرق ملتے ہیں جن سے دماغ کے دریجے کھل سکیں ان کا وضو کو بھی فقط تیری ہی محبت میں ہم پر آگئی کامی برسانے کا حوصلہ دیا ہم نے ان سے سیکھا اور بہت کچھ پایا اور اب دیکھو کہ ان کا حسن بھی تیرے جانے کی ساتھ رخصت ہو چکا ہے اے میرے دوست میرے سنگر شبیر تمہیں تو گمنام عقوبت خانوں کی نظر کر دیا گیا جہاں یزید وقت کی بربریت کے قصوں سے کمزور دل افراد اپنے قلق کا دھڑکنے تک بھول جاتے ہیں ایک جانب جہاں تجھے سپرتے آتشیں نمرود کیا گیا تو دوسری طرف تیرے کاروان میں شامل دوست تیری جدائی میں بہت غمگین ہیں اور انہیں اس غم نے جوانی میں ہی ضعیف کر دیا ہے یہ دھرتی ہے خزان زدہ دوست مغموم مغموم گل زمین کی بہار اٹھ گئی ہے ہم لوگ مسکرانا پڑ گئے ہیں اور دھرتی پر آگ بھڑ گئی ہے سب کی آنکھیں پر نم رہتی ہیں یہ مٹی تمہارے نقش پاکی تلاش میں ہیں دوست تمہاری رہنمائی کو ترس رہی ہے اب جو یہ گل زمین ہے جو دکھ سے بھرپور ہے مگر سلامت ہے دوست ہیں جو زندہ ہیں سلامت ہے بس ایک امید ایک یقین ہے کہ تم لوٹا ہوگے شبیر تم لوٹا ہوگے اور مسکرہتی پھر سے دکھر جائیں گی یہ غم کے بادل چھٹ جائیں گی دھرتی کی خزان بہار میں بدل جائیں گی ہم سب دوست خوشی سے جھونے گے اب یہ امید یہی ہے اور جینے کا سہارا بھی یہی ہے ہمارے لئے ہم سب کے لئے تم جو تاریخ رہا ہوں کی روشنی ہو تم جو ایک نئے صغیرے کی امید ہو موسیقی موسیقی